شما دان نیل پلندر ڈاکٹر شندر کورس ابیناج سنگھ تو علاوہ ساٹھے پنجاب پرتوں بہت سینئر پترکار گردرشن سنگھ سندو پرجیف آسکر جی پرنالے تو کمل جی سندو بٹالے تو نیتن لوتھرا جی تو علاوہ ہر جلے تو کوشش کیتی ہیں دی ہے مانسا تو والدیو شرما سو اسی تو انہوں ہر جلے دی ہور کوشش کرانگے سارے گئے خبران تو انہوں لائیو سنانگیاں جانا سو اج دے پروگرام دا آگاز کر دیا جی سدا بکتور سنگھ تا لوہ راندے نال خبران دے اتے چرچہ کرانگی تے تسی میرے نال اس پروگرام دے وچ لے کر اپنے وچار دینے ہیں تا تسی سنو فون کل کر ساگ دیو ستن میں بند میں ایک سو چونٹ داس چھے سو چھے آٹ تے تھن میں ایک سو ننجا دس چھے سو چھے آٹ دے کال کر ساگ دیو ساڑی کوشش رہن دی ہے کہ آپ جنو پنجاب دیاں بہترین خبران تے روبرو کرائیے فرسٹ رینڈ انفرمیشن تاڑے تک پچائیے سو لگا تارے پروگرام تاڑے تک پچھ رہے تے ہن مرنہ صدر بختور سنگھ تلوہری جڑگے نے تلو صاحب سسی کالی ساتھ پری کال جی تلو صاحب پہلنا پا گالے کریے سکھویر سنگھ بادل دی چٹھی دی جنہ نے جڑی پردان منطری نو لکھی ہے جی کی ہے خاص اسٹ دیکھو پردان منطری صاحب نو جڑی چٹھی لکھی ہے چٹھی لکھی ہے کالی چٹھی ہو جڑی ہے جن تک ہوئی ہے لوکان دے بچہ آئی ہے سوشل میڈیا تیوی پہی ہے خواران دے بچ بھی کا ذکرہ ہے جی او دے جڑی گئے ننے پردان منطری صاحب نو کیا ہے کہ جیرہ وی سو وی دا پرستاوت بگلی بے لے جی انہوں اراد کار دتا جاوے انہوں پارلی مینے دے بچ پیشنا کیتا جاوے جی کارن کیا ہے انہوں نے کارن دو چند دسی ہے ایک کارن تا انہوں نے اے دسی ہے کہ اے فیڈرل تا جی دے بچ سدھی دکھلن دا سی ہے جی فیڈرل جی سسٹم ہے او دے نار شیڑ شاڑ ہے جی کیونکہ فیڈرلیزم دے راہی سٹیٹانو جڑے اکتیارہ دیتے گئے تے سٹیٹان دے اکتیارہ دے ویچے اے دخلن دا جی جی ایتھ میں بھی ذکر کردما کہ جے اے بھل پاس ہو جاندہ ہے ہمم کانون بڑھ جاندہ ہے تا اے دے نار جڑے ریگولیٹری اتھائیٹیز ہے گنا سوبیاں دے گا جی جی پہلا او سوبہ سرکار ورلوں نے جو کیت گیا جا دے گا سی ہمم تے ہون نمے کانون دے مطابق اے ادکار ہے جڑا کے اندر کوڑے چلا جاؤ گا جی 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 دے کے اندر سرکار اتھائیٹیز نزک کرنا گی تا پھر تا او کے اندر سرکار دے مطابقی چلنگی بلکو جی دوجی گل انہ نے یہ گل کہی ہے کہ اے دے نار جنگاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں مطابق آنے تو فیدہ ہو گا تے وہ لوگ کا نو مہنگی بیجلی دے نگی ہے جی یہ بھی اس سے کل دے بچے ہوندی ہیں کیونکہ جیدوں مہنگی بیجلی دے نگے مہنگی بیجلی دے نگے فیصلہ کینے کرنا ہے تو کیندر نہیں کرنا ہے او کیندر نہیں کرنا ہے کرنا کی جی رہی ہے جیدیییے ریگولیٹری ایتھائیٹی ہے وہ دے ذرکے ممم کونکہ جیدوں کوئی بھی کمپنی کوئی بھی پابر کام بگرہ جو بھی کمپنی ریٹ بنو دی ہے جی اور نہ ریٹ تا دی بات دے دی پروان کی ریگولیٹری اتھائٹی تو لڑی پہنی ہے جی 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 نبتی ریگولیٹری اتھائٹی دی صوبہ سرکار دے ہاتھ پچھ نہ ہوں گو اپوینٹمنٹ اتھائٹی نہ ہوئی جی جی اور نجھوٹی نہ کر سکنے ہو چاہاں نیچورل ہے کہ اسے پھر صوبہ نارا ٹکہ ہونا سوال ہے پیدا ہمتا ہے کہ سردار سکھویر سنگھ بادل نے نمبر دوڑی گل کہی ہے ایک غلط ہے کہ پرائی بیٹ کمپنیاں نو جی کھلی گا شوٹان دیتے ہیں ایک ہی نہیں دیتے ہیں یہ تا انہا نے آب دے پہلی دیتے ہیں سی پہلی غلط ہے یہ ہے کہ پرائی بیٹ کمپنیاں نو جی 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 پلانٹ لاؤنڈ بھی اجازت دیتی ہے اے نمے ایکٹ دے مطابق دیتی ہے جی او دے راہی تے لو پرائی بیٹ کمپنیاں ڈالا ہے نا اسے کوئی اطراز نہیں پر پرائی بیٹ کمپنیاں کس پا دے اتھے بیجلی بیٹن گیاں ایک بکھنوالی گالا ایک بکھنوالی گالا سوبہ سرکار نے اے چیز دیکھنی ہے جی سوبہ سرکار نے اے بھی دیکھنی ہے کہ ساڑھی لوڑ کینیا سی ہے نا تو کنی بیجلی لے نہیں جی لیکنو اے سوڑے جی سوبہ سرکار نے تا اے کہتا سی کہ تُسی ویجلی پیدا کرو چھوٹھو سی ویجلی لگیے نہ لگیے جنہی تُسی ویجلی پیدا کروں گے تو ادھے پیسے ایسی تو انہوں دے دیں گے کیمت ایسی ادا کرانے جی چلو اے جنی گلتی ہے جی نوہر سردار سکویش سنگ وادل درست کرتے ہیں کہ ایجنال پرائیویٹ کمپنیاں لوگ کا نو دیش ایجنال پرائیویٹ کمپنیاں تا اے گل سواگت جی ہوگا چلو اسی انہوں نے اس قدم دا سواگت کر دے جی پر سوال اگلا ہے دانیال کے سا بھی اٹھنا یہ اٹھتا ہے کہ کی سردار سکویش سنگ وادل نے جنی گل کہی ہے اے حقیقت وچ کہی ہے سچے منوں پہی ہے وہ چاہوں دے یہی تے سوال کھڑا ہونتا ہے جی ہاں بھٹا سوال یہ ہی ہے یہ دے تے انہوں جنے کئی یہ لوچک ہے انہوں نے سوال کھڑے کارنے شروع کرتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ بادل صاحب کرپا کر کے دس ہو کہ جیدوں کے بل جرا ہے کہ پرستابت بل ہے بل تو انہوں پتہ بھی دو کسم دے ہوندی ہے پارلیمنٹ دے بچے ایک بل پس دا پرائیویٹ بل جیڑا کوئی بھی میمبر پیش کر سکتا ہے وہ دے تے بوٹن ہوندی ہے کہ وہ پروان کرنا ہے کہ نہیں کرنا سپیکر نے دیکھنا ہے جی بوٹن کرو نہیں ہے یہ وہ پروان ہوندہ ہے اوہ دے سڑوائی لہی تا پھر اوہ دے تے بحث ہندی ہے بحث تو بعد بوٹن ہوندی ہے پاس ہوئے نہ ہوئے اس گلتے ہیں ایک ہوندہ سرکاری بل سرکاری بل جی رہے گا اوہ سرکاری بل کوئی بکی کوئی منتری جا مکھ پردان منتری نہیں پیش کر رہا ہوندہ نامکھ منتری جا سٹیٹا نے منتری کر دے ہے جی اوہ سرکار بلوں کیبنٹ بلوں پروان شدہ بل ہوندہ ہے بل ہوندہ ہے جیڑا کہ ساری کیبنٹ نے منتری منڈل نے یہ سپارش کی تھی ہے یہ بنایا ہے کہ آل ہو جی انہوں تسی پاس کر دے اوہ پارلیمنٹ پیش کر گی جی پارلیمنٹ پھر ہو جی تے بیچار کروں گی جی پاہ باؤگ انتی پارلیمنٹ دے میمبر چاؤنگے کہ انہوں پاس کرنا ہو ام ہم 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 سو فونس جیڑی کرٹک ہے جیڑے علوچہ کا اس سوال کر دی ہے جی کہ سردار صاحب مانگتا تم سی یہ کر لی ہم 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 پر کٹو کٹت تم سی یہ تا دیکھ لو کہ جیڑا کیبنٹ دے میٹنگ ہوئی ہے جی او اس میٹنگ دے وچے تو آڑے یہ جیڑے حیات شریک ہے جی میڈم آہ ہرسمرت کا اور بادل جی نوہا پر برمکی کہہ دی گیا پنجابی کہہ دی ابھی تو آری ترم پت نہیں جی اوہ کابنٹ دے بچ حاضر ہے کی انہیں برو دی جنہوں سی ڈسینٹ نوٹ کہنے ہیں او لکھوا ہے کہ جی میں ایجی نل سہمت نہیں جا کی انہیں ایس کرتے کہہ کہ میں ابسٹین کر دی ہیں جی میں ایجی نل سہمت نہیں جی انہیں کچھ تک کو دیتے کیتا ہوگا او دیڈے ہے کہ تسی ڈاکومنٹوں بھی جاری کر دے انہال دس دے کہ ہاں جی اسی برو دی تسیتے میں ہن بھی برو د کر دے انہوں پروار دے دو جی دونوں پار لی میٹ دے میں رہے ایک جنہوں تا اوٹھے ہوتی حمایت کر دے کہ اندری وزیر ہون دے ناتی دوجہ بار ایک دیان دے کے چٹھی لکھ کے دکھا کے دیکھو جی میں چٹھی لکھ کی تیمیہ دے برو د کر دا ایجا مطلب اے 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 کے او پھر لوکانیاں اکھان دے بچ کٹا پاؤں دے کیونکہ ایک نے حمایت کر دی دوجہ نے برو د کر دا دونے کو پروار دے بچ کٹ کرے رہنا سہنا سارا کارو بار کٹھے جی پھر لوگ کی محسوس کرنے کے سچ ہے کے چھوٹ ہے جی اے سچے دلوں چاہوں دے یا ایک رائی نیتک بیان با جی خوال یہ ہے جی تے میرے خیال مطلب کا عام طور پر جیرے اے ہو جی بیان ہو دے اور رائی نیتک بیانی گھنے دے جی پھر چٹھیاں چٹھیاں دھوڑا لیکھنے گا ہوں دے گا جی پھر تا بندہ ملدہ ہے نیتک بیانی ہوگا دے گا زیادہ کیا ہوں دے گا ڈی بڑھ دے گا دے گا ڈی بھر ڈی بھر ڈی بڑھ پوڈی بھر ڈی بھر ڈی ڈی بھر ڈی بھر ڈی بھر ڈی آخر کرنی ہے تو سیدہ ہمیشہ گل کر دے آئی ہوں نہیں جی پتا ہو نا نوبی ہے پر انہوں نے سردار سوہیر سنگ بادل تک خود باہی کرواؤں دے جمین ٹھیکے مجھ Motorola ڈیہ protecting خود باہی کرو دے ہو نا نا ہی کرو رہا آنے جی سرکار سے پائیوا لگا ہے جی تو سانو کا ٹوکاٹ این نی کہ گدر پاک کیتا مارنی چاہیے جی نہیں جی اسی باہر آ جانگی آؤ چاہیے نا آؤ کہنا کہتا دیو نا یہ بیانی دیو خواران دیو چیٹھے دیو چیٹھی دیو چیٹھے دیو چیٹھے دیو چیٹھے دیو جی جی تسیہ باپس نہ لیا تا سانو پھر مڈا ستھوچنا پہو گا انہ کی کم کر دیو یہ نا کم کر دیں تا یہ دے نارا پھر تھوڑا جائے ہو سکتا ہے بھی شاید شاید او لوکے سوچ سکتا ہے کہ ہاں جی ننو پنجاب دا تھوڑا جائے تاہی گا پنجاب دے کسانہ دے پلے بارے سوچتے پر ادھر تینسا صاحب نے ہونے جیڑیاں گلہ چال رہے گیاں سی اوہو پارٹی تا نمی کھڑ دی کھڑی کر لی پر گل ہو ہی کر دیا کہ میں شروعنی کالی دل چا جمہوریت بحال کر رہا ہوں نہیں ہے تیدر برمپورہ صاحب نے کل کہتا سی بھی اصلی کالی دل تا ہو ہی ہے جیڑے دے چیسو گبیر سنگھ بادل پردام ہے چرو برمپورہ صاحب تھا کیونکہ ایسوڑے برمپورہ صاحب اپنے اپنوں کافی جڑی ہے گیا اور ٹھگے ہوئے محسوس کر دے جی چونکہ برمپورہ صاحب ایگل کھے گل کہتا ہے کہ ٹھگسالی کالی دل تا مہے بنائے بھئے جائے دے پہ پہلا بھی گل کر چکے ہے کہ برمپورہ صاحب دا ای بھی انجان سی۔ کہ اے بیجے پی دے کہنے دے انہوں نے اے لگا کالی دل بنایا ہے جی کیونکہ او چوندے ہے کہ ٹھگسالی شبز نہ ہوگی کہ برمپورا صاحب یہ گل کہیں دے کہ اس لئے کالی دل سکھویر سنگھ بادل دا تا پھر سکھویر سنگھ بادل دا کالی دل بھی تب ہی جی پینا رگیا بھئی ہے برمپورا صاحب دا سٹینڈ کی ہے یہ بالکل آپ ان ہوئے اس گل تو پتا لگ جائے چاہی دے کہ برمپورا صاحب دے اکالی دل دے بچوں سردار رتن سنگھ جنالے دا بیٹا بونی جنالہ پہلا پاسے ہو گیا سی جنالہ صاحب آپ دے کاری بے ٹھئے باقی بندیاں دے بچوں دیکھئے آپ ہاں تسی سیوا سنگھ سیفاں بیر دبندر سنگھ ببی بادل اے تھڑکے چلے گئے آپ نے ایک سجنہ کی کہ میرے کھیل ہے امریکہ تو انہوں نے پون بھی آیا سی اپنے چل دے پروگرام دے بچوں نے کچھ ایسی کہ ایک بجورگ جرہا ہے گا وہ بھی جرہا سٹوڈنٹ لیڈر ہے نو جوان لیڈر ہے بجورگ نو جوان لیڈر جرہا ہے گا کہ اللہ وہ ہی نال دے گیا وہ ہی نال رہے گا ہاں جی جہاں برم صاحب برمپورا صاحب دا پتر ہے ہونے ایدر کیونکہ برمپورا صاحب کہندے سی کہ بھی توم پردان بن جاتے باقی سارا کچھ میں آپ دے کڑے رکھوں گا تیرسا صاحب کہندے آؤ جی تسی سرپرست بن جو دیکھ اسی جمہوریت بحال کراؤنی ہے ہونے جمہوریت بحال کراؤن دی گا جی تو آپ کر دے ہیں دانیل کیا صاحب کئی چیزیں ہوں دیکھو تسی بھی بہت کچھ او گھوڑا ہے تیرسا صاحب دے بھی تیرے سردار پرکاز سنگھ بادل جائے جی جی پرکاز سنگھ بادل بارے ایک علپکی ہے لوگ کے کہندے ہیں کہ پرکاز سنگھ بادل کدے بھی آپ نے ٹیٹ دی گال کے سیر داستہ نہیں داستہ او چی جی تیرسا چاہ جی جی دوں پرکاز سنگھ بادل کوئی فیصلہ لے لیں دے لوگ کانوں او دوں پتہ لگ دا کہ فیصلہ کی ہو گئے ہم 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 ان تسی یہ دیکھو کہ جی دوں انہ نے لو دھیانے دے بچ کٹ کیتے ہیں ہم ہم اخوارہ نے یہ دا لکھتا سی کہ او نمی پائلٹی بڑھا سکدے ہیں ہم جی دوں انہ نے یہ گال کہہ دیتی تا اے گال کہندہ مطلب سی یہ کسے انہوں نہیں پتا سی نہ کسے خوارہا ہے انہوں پتا ہے انہوں پتا سی بھی گال بیان کے ہو دیتا ہے یہ گال کیوں ہیں کیونکہ وہ نال پھر انہ نے کلائریفکیشن بھی دیتی جی دوں پرمپرا صاحب نے سوال اٹھایا ہو کہ اندے جی میں کہتا تو ان کے ہے کہ میں کالی دل چھڑتا ہم ہم میں تا کالی دل دے بچی ہے سیدہ پردہ آن بادلتا ہاں پردہ آن بادلتا بس پردہ آن بادلتا ہون چلو یہ گالا چھوڑ کمیشن کو لے تریفیر ہوگی کتے تریفیر پر اگلی گال دیکھو تسی کے ٹینڈ سا صاحب زا جرا بارکنگ دا تاور طریق ہے جی وہ بھی بادل صاحب بھر گئے ہم ہم انہیں اے دیکھو کہ کالو حرمندر صاحب دے بچ گئے ہیں مطہ ٹکناس کے جی جی سانگت چنگی ہونا جے حمدارت سمارتک ہونا جے نال سی جی جی پر دینوں بادلہ کالی دلنے اگنور کرتا سی ہم ہم انہیں دے کراند گئے ہیں انہیں پتر نو بھی ہو ہی گرتی دیتی یہ بھی ہو ہی گال بات بجرگان کو لے میں جاؤں گا ناوجو آنہ کو لے تجھو جا آپ کو منصاب ایک فیدرریشن دے یا گوہ پرانے کو کیل صاحب بھی ہے ہم ہم انہیں دے کریں پرمیندر صنح تیر سا جا دے ہیں جی پرمیندر صنح تیر ساو سے ناشتہ بھی کر دے ہیں اور ہوتے وہ ایک میٹنگ بھی کر دیا ہے جیڑا کل دا دورہ گئے تا وہ مطحہ ٹیکن باستے پر مطحہ ٹیکن دے نال نال جی نوں اپا کہیں سکتے ہیں جمینی کم انہاں نے جمینی کم بھی کی چاہے ہیں اور جمینی کم کر دیاں انہاں نے سارے لوگانوں جا کے میل ملاپالی گالوی کی کیے سو ایتھوں ہیں وہ لگ دا ہے کہ تیر سا صاحب کچھ نہ کچھ ڈینٹ تا پاؤن گے کیونکہ کئی چیزیں ہو جی گیاں کہیں دے بھی بادل صاحب نے تڑک سنگھ جنرل بارے بھی سفیر نوہی کیا سی کہ کہ جو تو انہاں پتہ لگیا سی کہ وہ دا ٹائم پورا ہو گیا ہے وہ دی پوسٹ کھالی اور ٹائر ہون بڑا ہے اپنے سوچنا کمیشنر لے معاملے چون اسی کا ٹوکاٹو نو سنبال تھا لیندی اسی انہاں سنبالیا ہے نہیں وہ دوچھے پاس سے چلا گیا تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ پامے ٹھیک ہے بارمپورا صاحب نراز ہے لیکن بارمپورا صاحب دے دلدہ وڈہ حصہ جڑا ہے گا وہ انہاں جنال چلا گیا اور میں تھے بھی دست میں کہ بارمپورا صاحب ہون نرائتہ جلور ہے لیکن بارمپورا صاحب نے جدوں لوگ ستھوازیں چونہا ملے دا گٹھ جوڑ بن گیا سی وہ گٹھ جوڑ دے بچھے تریڑا کیوں آئیں گا کنہ بندیاں دی خطر تریڑا کیاں گیاں پہلی گلتا ہے کہ انہاں نے جے جے سنگھ دا فیصلہ کر لیا سی خرور صاحب جی جی جنرل جے جے سنگھ نے بھی اسی خرور صاحب تو کینڈیڈیٹ بنا ماں گی بعد دے بچھے بیبا جی پرمجید کا اور جری ہے گی خالڑا صاحب ہون جی ہاں او آگے ایمیج میں جری ہے گی ہے انہد پر صاحب سیٹ جی انہد پر صاحب سیٹ تو کیونکہ اوڈے تکلیم کردے سی جو جے جری ہے گی جی شید جی مجھے 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 ڈا رہا ڈا رہا ڈا 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 جنہیں لوگاں نے فیصلہ کیتا ہے کہ اسی جنہیں پرانیٹ ساللی دنہ نے اکالی دل بنائے ہوئے ہیں جنہیں کہیں کہ اس بادلہ تو اسی اکالی دل نو گکت کرونا جب حریت با حال کرونا ہی ہے اہ ونا دے بچ روی اندر سنگھ بھی ہیں جی تے روی اندر سنگھ بھی پرسید بھی بتتا تسری بھی جانے دوں میں بھی جانے دوں میں ہمیں کہنی کہ وہاں کئی پرسید بھی بتتا ہے کہ بادلہ تو جنہ بھی میں کھو سکا خوڑا میں نے کچھ ملے نہ ملے کٹو گا دے نہ گوڑے نہ روے یہ ایو دی کمیٹمنٹ ہے دو لیڈران دی کمیٹمنٹ ہے جی جہاں سردار سمرجی سنگھ مان دیا ہو کہ میں دا کھالستان تو کٹ سارنا ہے نہیں میں دا کھالستان چاہی دے یا انہ دا کہ جرا ہے کہ باقی سارا کچھ را ہے کہ بادلان تو مکت کروا ہو میرا تا نشانہ اے ہی ہے تیٹنی ارسا صاحب یہی کچھ لے کے چلے ہیں ہونے اے جیڑے گے اپنے برمپورا صاحب نے بھی کیا سیسی بھی یہی کچھ کچھ کریں گے جی پر جو میں انہوں نے توسی جاسے ہوں جے برمپورا صاحب کہیں دے بھی سوفی رڑا کالی دل اسلی کالی دلاتے وہ موڑا کٹن دا چتن کر دے میرا کھلا بھی نقصان دے بچ وہ ہی رہنگی کیونکہ عام طورت ہے آپ بڑے بادل صاحب بارے جان دے یہاں کہ جیڑا بندہ ایک باری انہوں نے شڑ گیا اوہ دے مڑکیوں پیر میرے کر دے نالے ٹلو صاحب دیکھر آپ پاس پاس طورتے گالے کریے برمپورا صاحب ٹھیک مجھے دے بچ انہوں نے کوئی جان دا ہوگا پر انہوں نے دی ڈینٹیٹی تا بادل صاحب کر کے سی نا جادہ تھا یہ بادل صاحب دے رہے آتا ہے وہ انہوں نے کہا لگی بادل صاحب دے پرانے ساتھ تھی سی نہیں جی اپا ٹینڈ صاحب انہوں نے دیکھئے بلویندر سنگھ پونڈر انہوں نے دیکھئے سی ایڈنٹیٹی انہوں نے یہی سی جی جی اکالی دل دے بندے جنورہ پارے بادل صاحب دے خاصم خاص ہے خیر انہوں نے خیر کو آئے جی پر ٹینڈ صاحب دے کوئیلٹی ہے کہ ٹینڈ صاحب بادل صاحب دے نالوی رہی ایران کرکے بھی انہوں نے محل ملاون دے تانگیں بیچر اندہ نال بندے نو جوڑ اندہ وغیر کسی کسی سرگرمی تکھایا تو سرگرمی کری جانی کہ بادل صاحب انہوں نے شکوی کوئی نہ ہوئی اپنا گروپی بھی بنائی این چیز دے ہنو پتا لگ دے او دو نی پتا لگ دا سیدو اپنو نی پتا لگ دا سیدو اپنو نی پتا لگ دا سی کہ ٹینڈ صاحب کی کر رہے ہیں ایک ہاں ہاں انہوں نے پنجاب دیلیڈر کے طور پر اپنا امیج بنا لیا کہوں کہ جی آپا دیکھئے تا میرا خیال ہے کہ میرے اواؤوٹ سکسٹوی فائیو سیٹس ہے جنہیں آپ مالوہ کے ٹیلی ہیں جی ہے 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 مالوے انہوں آپا دیکھئے ہو لیکن محالی تو تو اسی مالوہ ترے آج اندہ سارے فادل کا تک فائل کا تک آگیا جی ہے سارا لگتا ہے اور یہ پنجاب دیل آج ملوہ تک جی ہے ماجے دی چڑھت رہی ہے او تو پہلا اپنے دعوے دی چڑھت رہی ہے او تو پہلا جیتا دروارہ سے ہوں مکمانتری نہیں سی بنیا پہلا ہندی سی ماجے دی پہلا نمبر اکتے ماجہ ہندہ سی پرتاب سنگھ کہرو ہوری ہندے سی پرتاب سنگھ کہرو تو بعد پھر جی ہے گیا ہے بچ بچائے ہندارے پکی سرکار نہیں بنی اور او دو باد دیل پر دوابے دے دیکھی دوابے دے بچھ پھر دروارہ سے ہو رہی بن گئی جے بے انت سنگھ دی گال کر گئے بے انت سنگھ نے سیٹ جرور جلندر تو جتنی سی لیکن سیٹا ملوئی ملوئی برنالا پرکاز سنگھ بادل کیپٹن امریندر سنگھ جنے بھی مکھ منتری بنے ہیں سارے سارے مالوے چونے مالوے چونے ہاں جی اس کر کے مالوے دے جنی ہے گیا مالوے پنجاب دی رائے نیتی مالوے دی اہمی ایت دوڑیا نالو کے تے باد ہے کیونکہ سیٹا بھی باد ہے اور ایتھوں دی جنی آر سکتا ایتھوں دے لوکان دی جنی جا ایتھوں دے لیڈران دی ادا جنی رائے ریتی دے بچھ شمولی اتنا جنی انہوں دی سرگر میں گیا جنی وہ بھی اپنے تھانتے لیے جی تے ادھر تلو صاحب ہون اپاں بے عد بھی معاملے تے گالے کر لیے میں پہلی ویری دیکھیا ہونے ہیں کی جو میں سی بی آئی محلی ڈالتے چاں گئی ہے جو دیکھو انہا لوکان دے حق چاں گئی ہے کی او اے سکالتے چلی گی کی آج تک میں بیکھا کی جانچے جنسی چلو ایک جانچے جنسی نے جو میں چھوٹی ڈالتے نے بندہ بری کرتا تو بڑی نے بند تھا تے پھر وہ اٹھتے جا بے جی میرے پھینسل نے کیوں اٹھاتا جو میں شہشن جا جے سپریم کوٹ چلا جا بے جی ہائی دیکھو سی بی آئی جی پنجاب پر اس نے انویسٹیگیشن کر کے بندہ نو روپی پاتا سی بی آئی آگی جی ہے تا روپی ہے نہیں یہ تا غلط کری اندھے نے انہاں دے مگرے مگرے پریمی جا بجے پھر دالتا چبیا سی بی آئی آگئی اندھی ہے نہیں دیکھو پریمیا دا حوصلہ بڑے ہاں سی بی آئی دی سرگربی نے پریمیا نو اینا کو شاہد کرتا کہ تسی بی کہے تو بھی اسی انجری ہے گئی ایسا دیتے تن یہ تکا ہوئے ہاں 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 پہلی جلتا دانی علیہ صاحبہ پہ دیکھئے کہ چار جولائی دو ہزار انی میں جی سی بی آئی نے ائرپورٹ دے دیتی سی جنی پیش کتی سی سی بی آئی کوڑ دے بچے محالی چلتی ادھے رہی انہاں نے انہاں پریمیا نو کلین چٹتی سی جنہاں پریمیا دی شناکت پنجاب پولوس نے کتی سی کے پائی شامل ہے جی جہاں انہاں نے ایک کلین چٹت دیتی تی تے ایس کلین چٹتو بات تو انہوں پتہ کانونی طور دے تے کافی دونہ چرانزا مقابلہ ہندہ رہے پنجاب سرکار دا تے سی بی آئی تا چلتا رہے جی پورا چلتا رہے پھر پنجاب سرکار نے ایک نوٹیفکیشن جاری کرتا جی اور نوٹیفکیشن انہاں نے وہ تو پہلا ساتھ ہے نوٹیفکیشن جاری کرن تو پہلا جہاں انہاں نے جلائی دو ہیار اونینو پربود کمار جیدے ایس ایٹی مقی سی انہوں نے چٹھی لکھیں جی سی بی آئی نو کے پائی آ پاک جیدے ہیں پاک کرنے چاہی چاہی دے سی نال دے آلی سی بی آئی چلی گی پھر کہ جی اسی کلوزیر بوڑ روٹ پہ میں پیش کرتی پر صانو اجازہ دے دے اسی کیس موڑ خون لے کیا کہ پربود کمار نے صانو دستا کہ پربود کمار نیسک لکھوں دے ہی پولیسوں نے سنو پیلا دس ایسی کیا دو شیح جی انہوں نے کلین چیٹس دیتی کہ چلو جی تو وہ ایک چلے گئے تھا پنجاب سرکار نے پھر ایک نوٹیفکیشن جاری کرتا ہاں جی انہوں نے کہتا کہ جیڑے کیس اسی اینا نو جتے سی کے دو ہیلار پندرہ سردار پرکاس سنگھ بادل سرکار نے او کیس اسی باپ سلیمی یہاں جی اچھا جی یہ چیٹھی پنجاب سرکار نے یہ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہاں ہاں اور سی بی آئی نے ایس نوٹیفکیشن نو رد کروان باس تے پنجاب تے ہیں نا ہائی کوٹ تے بھی کپٹیشن دیر کرتا اچھا ہی کہ جی ای نوٹیفکیشن پنجاب سرکار تھا گلتا ہاں ہائی کوٹ نے سنوائی کیتی تو نا تیرہ نو سنے تے ہائی کوٹ نے کہتا کہ پنجاب سرکار کو لے حق ہے کہ یہ اے تو انو سہمتی دے ساکتی ہے کہ تسی کیس لے لو تو باپس بھی لے ساکتی ہے تو اسی کوئی کنس پرانتوں نہیں کر سکتی پر وہی گلت تو آڈے آلی کہ اسی بی آئی فیر دیلی ہے کہ یہ سپریم کوٹ چلی سپریم کوٹ کہنے جی ہائی کوٹ تا فیصلہ جی رہ گیا اینو بدلو ایک گلت ہے سپریم کوٹ نے بھی سنوائی کیتی سپریم کوٹ کہنے جی ہائی کوٹ تا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے پنجاب سرکار نوی حق ہے کہ تو آپ کو اپنا کیس دے تھنوں دیتے ہیں باپس لے سکتی ہے اور یہ آپ پانو پتہ چٹے دن میں صاف ہے کہ پنجاب سرکار نے بدان سوا دے بھی چیلی ویس ہوئی تھی اس ویس دے ادارتے ہی کیتا سی نوٹیفکیشن جاری کیتا سی کیونکہ اس ویس دے بیچہ سرب سمتی نالے ریجولیشن پاس ہو گیا سی کہ سی بی آئی نے پشلے سمیں دے بیچہ کک نہیں کیتا اور جمیں کلین چٹ دے تھی سی تا وہ دا مطلب ہی کوئی تھی ہم ہم جس ویس دے تھی اوٹھو ہو گی تی پھر انہیں کی کی تی انہیں ایک بات بھی نجرسانی پیٹیشن ہم 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 پا رویو پیٹیشن کیا دنیا ہم جی باقی جری ہے کہ جری آپ سپیشلی پیٹیشن پاؤنے ہیں جا پیٹیشن پاؤنے ہیں او دے تے دونا تراندے وکیل ویس کرتے ہیں ہم جی تے جیڑی ہندی ہے نجرسانی ہم ہم رویو پیٹیشن ہندی ہے ریویو پوٹیشن جی رہی ہے وکیلہ انہوں نہیں بلاؤنی عدالت وہ آپ ہی کر دی ہے جنہ ججہ نے پہلا فیصلہ کی چاہدہ ایک نے دو آنے جا ترنہ نے وہ ججہ دوارہ پھیر بیٹھ جاندی ہے جی وہ پانچ سات دا سوی منٹ ادا کنٹاوات تو وہ دو دے بچوں بچار کے کہ انہوں نے کیا کیا تیپا کیا انہوں نے فیصلہ پھیر دینا ہوں دے جی پر میرا جنہ کے تجربہ میں دیکھا ہے کہ جیڑا ایک بار ہی فیصلہ دیتا لگ پاگو اس سے فیصلے جتے ریویو پوٹیشن کردے بہت کار تھالتا اندر بچ کھڑ دی یا نہیں تا ریویو پوٹیشن آبھی رادہ ہو جائے گے جی ہون سی بی آئی جی تو گئی ہے تو انہوں نے محالی دی کوڑ دے بچوں کہیں دے جی ساڑی ریویو پوٹیشن پہنے گا پہی ہے تیپ جا پر سلو رکھو بھی انہوں نے جلان پیشکیوں کرتا ہاں ہاں دسو بھئی تھوڑا دسو کی ٹیٹ دکھ دا ہے ہم انہوں نے کرتا انہوں نے کرتا جی تو سی بی آئی نے محالی دی کوڑ دے بچے اپلیکیشن دیتی تا ہون دیرا پریمیاں نے خرید کوڑ دی کوڑ دے بچے اپلیکیشن دیتی اچھا جی وہ کہندے جی سادے خلاف جی رہا ہے چلان پیشکیتا ہے گلتا ہے چلان رد کیتا جاوے ہم ہم کیونکہ سی بی آئی کہندی ہے بطلب ہم تسی یہ دیکھو کہ سی بی آئی دوشیاں نو سجا دباؤن تی بجائے دوشیاں نو بچاؤن تے ہوگی نا جی اور یہ بچاؤن تے کی دے کہند تے ہوئی ہے جی اپاہ کے دیئے سی بی آئی آپ دی آپ ہوگی آپ بھی آپ نہیں ہوئی کل کل تو اڈے یاد ہونا ہے ایتھے پریس کانفرنس کی تیسی گرسیب سنگھ جوار کے نہیں جوار کے نہیں او تو پہلا پکوانت ماننے بھی جوار کے نہیں جوار کے نہیں جنہوں سرگرم کیتا ہے اندر سرکار نے جی اکتہ ایس کر کے کیونکہ ڈیرہ پریمیا تو بعد جنہوں نے یہ شک دی سوئی وہ بادل پروار والن ہو جاندی ہے ہم ہم بادل پروار نوے ڈا رہا ہے بھی سانونہ ہتھ پہنی تجھے پاس سے جنہیں ہے کیونکہ جنہیں ہے بادل پروار دی انہوں نے جس سکتے بادل پروار نے بھی ہم ہم جا آپ دے ہتا نہ لکھلوار کیتا ہے جی آپ پانیاں لے اپنے بجلی آیا ہے آپ کارلکاری لے کارلکاری لے پتہ یہ تھا جنہیں 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 آئیڈی نے اس جاری کیتے ہیں کھیتی نال سواندھ تھا وہ کہندے بھی ایس کر کے کیتے ہیں کیوںکہ کے اندر نے ایک ہے کہ تو انہوں سے بیادلی چو بھی بچا دیں گے دے بیبا جی دی کورسی بھی سلام دروں جی ایس کر کے وہ کہندے جی سنجاب دے کسانہ دے گلگ اٹھا دیں نو کیونکہ وہ آپ پتہ نہیں وہ بھی چھپاس جانگی انہیں دے بھی سچائی کی ہے کی نہیں لیکن جو میں پریمیا نے حوصلہ فڑے ہے کہ انہوں نے پریمیا نے ہائی کورٹ دے بھی ہے ہیویس کارلکارک کے کئی ٹھانے تے ریڈ کروائی ہے اچھا پھر ساڑے بندے گیار کنہوں نے پڑے بھی ہے سی بی آئی دے ورنٹ افسر نے ریڈ کی تے کئی ٹھانے تے لیکن کہ تو کوئی بندہ ملے آنی اینی حوصلہ فڑے ہو جی یہ حوصلہ پڑا ہونا رہا کہو نا جی یہ سی بی آئی ہے میں تھا کہوں گا سی بی آئی نہیں ہے کندر سرکار ہے کندر سرکار کہن دی ابھی تسیے پر اسے نالید دانیلی صاحب کل لوٹ کر لینی چاہی دی ہے کندر کہ پنجاب جرا ہے گا انہیں بڑا سنتاب چلے ہے پنجاب ہونے شانت آتے ہیں انہیں شانت ہی رہن دیو پر پا کر کے تسی کوئی ایجے ہاں کم نہ کرو جی دے نال پنجاب دے جوٹ دے وچ پنجاب دے لوکان دے وچ بیگانگی دی پاونا جاوی ایسے بیگانگی دی پاونا نے پہلا پندرہ سال پنجاب نوں سوئی تے تنگی رکھے ہے تے ہون ساڈے تے رحم کرو مودی صاحب تسیے ایکسپیریمنٹ نہ کرو نہ کرو نہ کرو یہ ایکسپیریمنٹ پنجاب نوں تباہ کر سکتا پنجاب نوں بل دی جے بوچھے چنا سٹو کیونکہ جے پنجاب دے لوکان دے گروہ گراند صاحب دے پرتی جبی پنجاب دے لوکان دی آستا ہے پنجاب دے لوکان دے دنیا پر دے لوکان دی آستا ہے جی دو انہوں نے دماغ دے بچے گیا کہ ایک گروہ گراند صاحب دے دوکھیانو بچاؤن تے سرکار تنگی ہوئی ہے تا فیر انہوں نے بچ پدرتی طور دے تے وکھ واد بھی پاونا پیدا ہوگی جی جی پاونا پیدا نہ ہوئے کرپا کر کے پنجاب نال نہ کرو فیصلہ عدالت پر رہن دے عدالت فیصلہ کر دوں گی یہ پریمی بے گناہ ہوگے دو بری ہو جانگی جی یہ انہوں نے قصور ہویا تھا اپنے انہوں نے سجا ہوندی رو گیا دیرہ مکنی سجا نہیں ہوئی اوہی تا تو اڈی سی بی آئی دی عدالت نے ہی انہوں نے سجا دیتی ہے جی انہوں نے کچھ ثبوت سی سجا تا ہی ہوئی ہے جی جی تو پنجاب دے جلے جی جوات ہے بلکل نہیں بلکل جی اپنے ایسٹریلیا تو کہیں دے تا سرف ٹائم بائی کرن لی ہوندی ہے بلکل نگالو بلکل 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 ہاں جی جی سو اپنے آپ دے بیچے بڑھ گیا ستھیتیاں جی نازک موڑ وال ٹیلو سا پنجاب دوں موڑن دیا کوششاں کیتیاں جارگیاں بڑا پنجاب دی سیاست دے ادھروں ہل جو لو در گروما رہی دی بے ادھ بھی تا معاملہ کسے سرے لگ دا نظر آیا تا بہت کچھ ہون لگ پہا آہاں دی آہاں سو میرے باننی جی بریک لائے شکری دے پھر مل دے ہیں جوڑے رو ریڈیو پنجاب دے ہیں اوے میرے بیر میں نے بس ایک گال داستے پی آج جیڑی تو ٹریولنگ کردہ تو او دے تو بعد فریش رہی نا ایدہ راز کیا ہے ایدہ راز ہے ارلنگٹن فیول سٹاپ ارلنگٹن فیول سٹاپ اٹھارہ سو ایک پائنیر سٹریٹ ہائی وے ایکزٹ دو سو آٹھ تے جتے تو آنو فری کافی فری فیک سر ویس فری ٹرک پارکنگ روٹی ٹھیکا لانڈری شاور تے ٹرک کان دا ہوڑ وی سامان آسانی نہ ملے گا انہیں کال کرو 360-622-668 یعنی 360-652-6066 اید دو لوکیشنا تو سیوامپردان کردینے سیکنڈ لوکیشن لاؤسٹ ہیل ٹریبل سینٹر چودہ آٹھ سو چودہ ایلوم سٹریٹ لاؤسٹ ہیلز فون نمبر 601 ست سو ستان میں تے چورینجا پی جی آئی چندگر آتی میکس آسپتال بٹھینڈا دے مانسی کروگا آتی نشا شڑان دے مہیت ڈاکٹر ستیش تھاپر ھون اپنے کلینک ویچ ہر روز سویری 9 واجی تو 12 واجی تک آتی پھر 2 واجی تو لے کے شام 7 واجی تک سلا لیں ملنگی پتہ نوٹ کارلو ڈاکٹر ستیش تھاپر Integrative Psychiatric Care سامنے گردوارا ساہی نام دیو روڑ بٹھینڈا سمپرک نمبر 98122 32345 یعنی که 9814232345 ڈراککنگ والے نام دیو روڑیو ٹرکر دی بہدیہ سرویس لے قیق ٹرک لیو لاؤ جی تیجی لوکیشن بھی کھول تیا exit 579 from highway 401 in Napanee آ ہو جی کوئی اپوئیٹمنٹ نہیں drive-thru فاصلیٹی exit 579 from highway 401 in Napanee قیق ٹرک لیو the one stop shop 519622 0660 jah قیق ٹرک لیو ڈات کام QTL because we care قیق ٹرک لیو Bakersfield موسیقی 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 موسیقی